انٹیٹینمنٹ کا ہے شاک تو پورا کری اپنا زاک ولکم ٹو ایش ڈی انٹیٹینمنٹ میں ہوں ماروشہ امتیاز اور آج ہم بات کریں گے دہ موسٹ سوپر ہٹ پاکستانی ڈراما سیریل آف ٹونٹی ٹونٹی ٹری جی ہاں کس ڈرامے نے پاکستانی عوام کے دلوں پر اور ٹی وی سکرینز پر راج کیا اس پر ہوگی ڈیٹیل سے بات لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سال دوہزار تیس پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے خوب انٹیٹینمنٹ کا سال رہا بہت سے بگ بجٹ ڈراماز بنائے گئے جو کہ اتنے کامیاب نہیں ہو پائے اور کچھ نارمل بجٹ ڈراماز نے کمال کر دیا کچھ اچھی سٹوریز والے ڈراموں کو ایکٹرز کی ایکٹنگ کی وجہ سے ناپسند کیا گیا تو وہیں کئی ڈراماز ویڈاوٹ سٹرانگ سٹوری لائن لوگوں کے دلوں کو بھاگئے پاکستانی ڈراما انڈسٹری شروع سے ہی مشہور رہی ہے ایکٹرز کی بےمثال ایکٹنگ ہو یا سٹرانگ میسیج دینے والی سکرپٹ پاکستانی ڈراموں کی چرچانہ سے پاکستان بلکہ بارڈر پار بھی بہت ہے انڈیا میں رہنے والے لوگ بھی پاکستانی ڈراموں کو دیکھتے اور پسند بھی کرتے ہیں دوزہ تیس میں بھی کئی پاکستانی ڈراماز سپر ہٹ گئے کئی ڈراماز کو آڈینس نے بہت شاک سے دیکھا جن میں شامل ہیں فیری ٹیل جو رمضان میں رولیس کیا گیا تھا اور اس کومیڈی ڈراما لف سٹوری کو سب نے خوب پسند کیا اس کے بعد مائری جو سٹرانگ میسیج کے ساتھ ینگ کپل بیسڈراما تھا اس کے بھی ایکٹرز کی ایکٹنگ اور سٹرانگ سٹوری لائن کو آڈینس نے خوب سراہا دین انٹرسٹنگ کریکٹر سے جنریٹ کیا گیا آنگوئنگ ڈراما سیریل عشق مرشد جس کی ہر اپیسوڈ پاکستان میں تو ٹرنڈنگ پہ ہے ہی لیکن یہ ڈراما بیرون ملک بھی دیکھا اور پسند کیا جا رہا ہے اور اس میں خاص کر بلال عباس کی ایکٹنگ کو خوب سراہا جا رہا ہے اس کے علاوہ قابلی بلال کو بھی آڈینس نے خوب پسند کیا ہے لیکن اب باری ہے اس سال کے سب سے سوپر ڈوپر ہٹ ڈراما سیریل کا نام جاننے کی جو ڈراما آڈینس کے لحاظ سے اس سال کا بیسڈراما رہا اس کا نام ہے تیرے بن جی ہاں تیرے بن ڈراما سیریل نے اس سال دھوم مچا دی اس سیریل کی اتنی ہائپ کریٹ ہوئی کہ سب یہ ڈراما دیکھنے پر مجبور ہو گئے اس رومنٹک ڈراما سیریل کو ڈریکٹ کیا ہے سراج الحق نے اور اس کو پیڈیوز کیا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے انڈر دی بینر آف سیونت سکائی انٹیٹینمنٹ اور اس ڈرامے کی مین لیڈ میں شامل تھے وہاج علی اور یومنازیدی اس لیڈ کپل کی کیمسٹری اور اس کے بیکڈراؤنڈ میوزک سے اس ڈرامے نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی انڈیا ایکٹرز بھی اس ڈرامے کو فالو کرتے نظر آئے اگر اس کے پلوٹ کی بات کریں تو اس کا پلوٹ بھی کافی انٹرسٹنگ دکھایا گیا سٹرک ایروگین بزنسمن لڑکا اور ببلی غصے کرنے والی لڑکی جس کی شادی زبردستی کروائی جاتی ہے اور شادی کے بعد کئی لڑائی جھگڑوں اور نوکجھوں کے بعد ان کی کیمسٹری کیسے بنتی ہے اس انٹرسٹنگ ٹریک پر فوکس کیا گیا لاسٹ میں رائٹرز اس کی سٹوری میں ایک ایسا ٹویسٹ لائے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو کافی کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن پھر میکرز نے انڈنگ انٹرسٹنگ کی اگر ایکٹنگ کی بات کی جائے تو اس ڈرامے میں وہاج علی اور یمنا زیدی نے اپنی ایکٹنگ سے سب کو لا جواب کر دیا اور ان دونوں یعنی میرب اور مرتسم کی کیمسٹری نے سکرین پر آگ لگا دی دونوں کی کرسپی نوک جھوک کو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی خوب پسند کیا گیا خاص کر کہ مرتسم کا کردار نبھانے والے وہاج علی کے لیے یہ ڈراما ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کیونکہ اس ڈرامے میں ان کی ہینڈسوم لوگ اور ایکٹنگ نے سب کو ان کا دیوانہ بنا دیا کہا جاتا ہے کہ کہانی کو انہینس اور دلچسپ بنانے کے لیے اس کا میوزک بہت میٹر کرتا ہے اور یہ بات تیرے بن ڈراما سیریل نے ثابت کی خوبصورت سٹوری لائن کے ساتھ اس کا سول فیل میوزک بھی اتنا ہی مشہور ہوا اس کا ساؤنڈ ٹریک گایا شانی اشد نے جس نے اس ڈرامے میں چارچ چاند لگا دیئے اور اس کے اوہسٹی نے یوٹیوب پر سیونٹی ایٹھ ملین ویوز حاصل کیے یہ ڈراما ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا 28 دسمبر 2022 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر جو کہ انہینر راحت 6 جولائے 2023 تک ٹوٹل 56 اپیسوڈ کے اس ڈراما سیریل نے اتنی پاپولارٹی حاصل کی کہ اس کے لاسٹ اپیسوڈ کے بعد میکرز نے بتایا کہ فانس کی پرزور فرمائش پر اس ڈرامے کا سیزن ٹو لائے جائے گا اس کی اب اوفیشل انانسمنٹ بھی کر دی گئی ہے سیزن ٹو میں سٹوری ایکٹرز اور کاسٹ سیم ہوگی یا نہیں اس کا تو ابھی نہیں پتا چل سکا لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ سیزن ٹو تو لازمی آئے گا آپ نے کیا یہ ڈراما سیریل دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ دیکھ رہے تھے ایشٹی انٹرٹینمنٹ پلیز لائک اور شیئر دے ویڈیو